بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح از اصفر انہا لعہدالکبر کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے بس صبح از اصفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے روشن کر دیتی ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فترت وحی کی رات چلی آ رہی تھی چھے سو برس سے ندول وحی کا سنسلہ منقطع تھا وہ جس کا فرد انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا ممباد کتاب موسیٰ اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خرشید طلوع ہو گیا ہے اب دن روشن ہو گیا کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح از آسفر ان تیر کو قسموں کو درہ یاد رکھیے گا یہ آگے چل کر مہی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریخی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں جو اتنے صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی کچھ بگڑ گئی کچھ تھی کچھ پولیوٹن ہو گئی کچھ صحیح تھی اب سورج طلوع ہو گیا والصبح از آسفر انہالا اہدالکبر اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے نبوت محمد ہی کوئی معمولی بات نہیں رسالت محمد انہالا اہدالکبر نظیرا للبشر خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے لمن شاہ منکم یتقدم آؤ یتاکھر جو بھی تم میں سے چاہے ابو بکر آگے بڑھے ابو لحب پیچھ رہ گیا حمزہ اور عمر تھوڑی دیر کے بعد آگئے لمن شاہ منکم یتقدم آؤ یتاکھر جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے صدیقیت کا مقام حاصل کر لے جو شخص چاہے اور تھوڑ دیر انظار کر کے آئے گا واللذین تباؤہم بے احسان کے درجے میں آئے گا صحابی قرآن ونن کے درجے سے نکل جائے گا اور پھر گیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے جنگی کوئی بلکل حمد ہی نہیں ہوگی وہ واقعی طرح مستقل طور پر کفر میں رہ گئے لمن شاہ منکم یتقدم آؤ یتاکھر کلو نفسی میں ما قسمت رہینا ہر جان جو کچھ کے اس نے کمایا ہے اس کے عموث رہن ہے اسے وہ چیز اب مصول کرنی ہوگی اللہ اصحاب الیمین سوائے ان کے جو دہنے والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا عمال نامہ دہنے ہاتھ میں فی جنات یتسالو جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے ان البجرمین گناہگاروں کے بارے میں ما صلقہ کم فی سقر تم لوگ ان کے کس چیز نے جہنم میں ڈالا تم لوگ کیوں استحنم کے اندر پڑے قالوا لم نکو من المسلین وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے ولم نکو لطعم المسکین اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے وَكُنَّا نَخُوزُ بَالْخَائِدِ اور ہم تو ایسے ہی بس مزاق ہی میں لگے رہے بال کی خال اتارتے رہے ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّين اور سب سے بڑھ کر یہ ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے حتیٰ تانا الیقین یہاں تک کہ موت کا وقت آگیا فَمَا تَنْفَاؤْهُمْ شَفَاطُ الشَّافِينَ تو اب ان کے لئے ہر جن دفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فَمَا لَهُمْ أَنِنْ تَذْكِرَةِ مُعْرَدِينَ تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ یہ ذکر یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے عراس کیوں کر رہے ہیں قَانَهُمْ حُمْرُمْ مُسْتَنْفَرَا حُمْرُمْ مُسْتَنْفَرَا ایسے ہیں کہ جیسے یہ گلے ہیں جو بدک گئے ہیں فَرَقْ مِنْ قَسْوَرَا شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویشن وغیرہ پر تو افریقہ کا نقصہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آرٹ دیکھتے ہیں اور پھر زیبرے جس طرح بھاگتے ہیں نمڑ 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 کرتے ہوئے ان کا پورا کا پورا غول جو ہوتا ہے تو وہ نشاء وہ ہے اصل میں کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے قَانَّهُمْ حَمُرُمْ مُسْتَنْفِرَحْ فَرْضَتْ مِنْ قَسْوَرَحْ کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے ہیں بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْ رَئِمْ مِنْهُمَنْ يُوْتَاصَحُ فَمُنَ الشَّرَحْ اب یہ ان کا استہزائیہ انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں دے دی جاتے ہیں ہمارے نعمال نامے یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی کھلے ہوئے صحیفوں میں ہمیں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی قَلَّا بَلَّا يَخَافُنَ الْآخِرَحْ ہرگز نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں جب آخرت کا خوف نہیں ہے تو جو باتیں چاہو بناو جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیاء باشو حرچ خواہی کون ایک دفعہ حیاء کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو قَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَحْ ہرگز نہیں یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فَوَنْ شَعَ ذَكْرَحْ جو چاہے اس سے نصیحت اخص کر لے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا عَيَشَاءَ اللَّهُ اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخص کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے ہوا احل التقویٰ و احل المغفرہ وہ درنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے احل التقویٰ و احل المغفرہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ If you enjoy our videos please don't hesitate to share them with your family and friends Also consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection درس قرآن کیا درس قرآن کیا درس قرآن کیا درس قرآن کیا اسرار احمد